سال نو جو ہے دوہزار انیس اس کے ساتھ ہر زیروہ وپستا ہے ہر انسان اس کے ساتھ وپستا ہے چونکہ دوہزار اٹھارہ پولٹیکلی بڑا سرپرائزنگ تھا اس میں نون لیگ کی رولنگ الیڈ جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی شریف برادران جو ہے جیل میں رہے اور ابھی تک جیل میں ہیں ساتھ اس کے خاجہ برادران جیل میں ہیں اور زرداری صاحب کے مشکلات جو ہے وہ بھی آجسہ بڑھتی جا رہی ہیں تو دوہزار انیس دوہزار انیس کے ساتھ جو وپست کی ہیں لوگوں کی اور جو اس کی امیدیں ہیں مہگائی کے توفان سے لے کر ان ساری چیزوں پر آج بات کریں گے لوگوں کی رائے لیتے ہیں لوگ دوہزار اٹھارہ کو اور دوہزار انیس کو آنے والے دوہزار انیس کو جو پروگرام تماشا کے ختم ہوتے ہی آپ کو ٹیلوی انسکرینز پر اور آپ خود بھی ان فائر ورکس کا وہ وہ آپ لازمی دیکھیں گے لیکن ساتھ آپ کو بتائیں کہ اس ساری صورتحال میں لوگوں کی رائے کیا ہے لوگ اسے کس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ پروگرام ختم ہوتے ہی آپ سالے نو میں جا چکے ہوگے بارہ بچ چکے ہوگے اسلام علیکم سر کیا حال ہے آپ کے شکر اللہ کے ساتھ دوہزار انیس سے کیا آپ کی توقعات بابستہ ہیں اٹھارہ کیا سرہ سرہ ہمارا تو بہت توقعات آجتا ہے لیکن سب کچھ آپ کا پروگرام میں دیکھتا رہے تو آپ کافی شالم مارکٹ میں پروگرام کے پیٹرول پومپے بھی آپ نے جو ہیڈل مٹ کے پغیر پروگرام کیا ہے تو اس سے بھی انشاءاللہ ہمارا یہ ہی ہوگی کہ جو عمران خان صاحب نعارہ لگا رہے تھے کہ تبدیلی آئے گی تو انشاءاللہ اس سال میں اس کی تو دو تین مہینے ہوگے اور یہ آگلے دو تین سال میں انشاءاللہ پوری تبدیلی آئے گی خیبر پختنخواہ میں ہم نے دیکھا ہوا ہے سب کچھ جو ہے نا سہولتیں ہمیں دی ہوئی جیسے مسجدوں کو اور مدرسوں کو انہوں نے بہت جو ہے نا سہولتیں دی ہوئی آپ دوہزار انیس کی آمد آمد ہے بلکل دہلیز پہ ہم پہنچ گئے ہیں دوہزار انیس کی اور دوہزار اٹھارہ کا سورج جو ہے وہ گروب ہو چکا اور دوہزار انیس کا جو سورج ہے تلو ہوگا کل صبح انشاءاللہ کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے سر میں تو یہ نوجوان نزل کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو جو لوگ پرگھنڈے کر رہے ہیں کہ یہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا کوئی بھی نہیں ہوگا آپ اپنے تعلیم پہ جو ہے نا وہ کیا نامے توجہ دے اور تعلیم کرے برپور انشاءاللہ ہمارے جو سارے دو تین سال ہے یا اگلے جو نئے سال آرہے انشاءاللہ ہم اس میں برپور جو ہے نا کنفرومنس کریں بہت شکریہ جی آپ کا خان صاحب ساملے کم کیسے ہیں خان صاحب شکریہ اللہ اتنی چیکٹیں اکٹھیں آپ نے پہنی ہوئی ہیں بس کیا کریار پیشاور سے آیا لاؤور پی کیا آپ کی توقعات ہیں نئے سال سے انشاءاللہ ہمارا عمران خان سے توقعات ہے حالات ٹک ہو جائے گا پانچے مائنے کے اندر اندر آپ نے کوئی ناراض تو نہیں آپ سے ناراض لوگوں کو منایا یہ بڑا اہم ایونٹ ہوتا ہے جو لوگ ناراض ہوں ان کو منایا جاتا ہے کوئی ناراض رشتہ داروں میں سے کوئی لوگ قریبی دوستوں میں سے کوئی ناراض تو نہیں آپ سے ناراض ہے یار سب سے ناراض تو اس کو مناو نا ٹیلی ویژن پر بولو خانہ ناراض ہے یار ادھر بھی ایسا لوگ آتے چاہے بہت ناراض کرتے ہیں تو آپ ان سے معافی مانگ لیں یا ان کو منا لیں یار معافی کے معافی اللہ سے مانگنا چاہیے ناراض بندے سے بھی تو معافی مانگنی پڑتی ہے ہمارا کنہ آراض کرتے ہیں ہم کسی کو ناراض نہیں کرتے ہیں ہم یہ رو کنہ آراض ہیں آپ کو ناراض کیا ہے پھر ان کے پاس جائے ہیں آپ سے معافی مانگوانے خان صاحب کی نا چکرہ جی پانڈے ہو سانو خون شکریہ ہوگا تینکیو سومج ساملی کیوں کیا لیں آپ کے کیا پیغام آپ دیں گے سالے نو کے حوالے سے اور اٹھارہ کیسا گزرا آپ کے خیال میں اٹھارہ اچھے گزر نئی حکومت آئی ہے انشاءاللہ آگے بھی ہمیں تو اچھی توقعات ہے عمران خان صاحب سے کیونکہ ہم نے انہیں وارڈ بھی کیا ہے تو انشاءاللہ وہ تبدیلی کا انہوں نے ناراض لگایا تھوڑا وقت تو لگے گا تبدیلی ایک دیام تو نہیں نہ آتی انیس کا کیا پیغام ہے انیس کا پیغام ہے کہ ہمیں خوش آل اور امن کے ساتھ رہنا چاہیے امن کے ساتھ ساملیکم جی کیا لے بیٹا ہو گئے دوزار انیس کیا دیکھتے ہیں کس کلاس میں آپ میں ایٹھ کلاس میں تو کیا دیکھتے ہیں دوزار انیس میں چینجز آئیں گے انشاءاللہ پاکستان میں عمران خان چینجز لائے گا اچھا کیا آپ کو کیا ویولائز ہوتا ہے بیتر کرے گا سارے سارے پولٹکس کو بیتر کرے گا نظام کو بیتر کرے گا پاکستان آپ کس کلاس میں میں بھی ایٹھ میں تو آپ دونوں بھائی ہیں نئے ایک ازنز ہے اچھا شکلیں تھوڑی تھوڑی ملتی ہیں بتائیں پھر دوزار انیس کیسے دیکھتے ہیں آپ انشاءاللہ پاکستان ترکی کرے گا پہلے سے زیادہ عمران خان چینجز لائے گا پولٹکس میں نہیں سوچلی بھی انوائرمنٹ میں بھی اور انشاءاللہ اچھی توکوات ہیں نئی گرمت سے سامالیکم جی کیا نام ہے آپ کا کومل تو کیا آپ کی توکوات ہیں دوزار انیس ہے بیتری کی امیتری جناب 19 کیا توکوا دیں آپ کی انشاءاللہ اور اچھو گا اور زیادی چیترہ یا کیا میسی دیں گے دوزار انیس کے حوالے سے میں جانیس کے حوالے سے نہیں ہے جی ہاں جی جناب جی خیال کیا دیں گے ہاں جی انشاءاللہ جو سرکے انشاءاللہ بہت اچھی بنیں گی انشاءاللہ نائنٹین میں انشاءاللہ اور مرنگا کیسے بتایا انشاءاللہ امران خان آگے ہیں تو انشاءاللہ امران خانے ہوگی یہ سردار ساملیکم جی کیا آنے ہوں کے مانجی خیریت ہے دو دار انیس کے حوالے سے کیا آپ کی توقعات ہیں بہترین سال انشاءاللہ زندگی کا بہترین سال ہوگا دار نیا بن گیا انشاءاللہ وہاں شفٹ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی ترقی دے یہ میرے بچوں کا انٹریو کریں پائر سے آئے ہیں ہاں جی ساملیکم کان سے آئے ہیں جی آپ قوید سے قوید سے آئے ہیں مجھے بتائیے پاکستان آگے کیسا لگ رہا ہے آپ کو آتے رہتے ہیں آپ کیوں کے تو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگتا ہے مجھے مجھے دیکھیں آپ نے کیسی لگی بہت اچھا مزا ہے دو دار انیس کے لیے کیا مرسی دیں گے آپ دو دار انیس میں بہت خوشی آئے ہیں سب عمران خان بس ترقی دے اور ساری اچھا بنا پاکستان زندہ بہت ہنگیو ساملیکم گوڑیا کیا آنے آپ کے اسلام علیکم ہاں جی بیٹے کیا نام ہے آپ کا فاتما فاتما کیسا رہا جا آپ سے ہی مسجد گئے تھے ہاں کلا کلا دیکھیں آپ نے 2019 کے حوالے سے کیا میسیج آپ کا ہاں ہاں جی بولے آپ سے یہ تیز ہے لوگوں کو پکڑ رہی ہے ہیلو یہ سورتے آلے جی ہاں روٹوں کو منائے لازمی طور پر یہ بڑا ہمی ونٹ ہوتا ہے نہیں تو روٹے جو ہیں روٹے رہ جاتے ہیں یہ بھی بھائی جانا ہمارے ساتھ ساملیکم سویل صاحب سویل صاحب آپ ٹھیک ہیں سویل صاحب 2019 کے لیے آپ میسیج کیا دیں گے فورسز کے لوگ بڑی سخت اور دل جمعی سے کام کرتے ہیں اور بڑی محنت کے بعد حفاظت کو یقینی بناتے ہیں کیا میسیج آپ کا 2019 کے حوالے سے یہ جن تو یہ یہ لوڈ چیڈنگ ہے یہ تو پہلے قتم کریں گیس کی لوڈ چیڈنگ ہے آج کل تو اسے ہم بہت تانگ آئے ہیں اس کے بعد یہ بہت ہی آئی بہت زیادہ لوڈ آرڈر بھی مسئلہ کر رہے ہیں لوڈ آرڈر کا مسئلہ بھی خراب ہوئے پہلے کرائیم ریڈ بھی بڑھا ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے یہ بھی کرنا چاہیے بہت شکریہ ہاں جی دوست کیا آلے ہوں کے نوجوان کیسے ہو ملکل خیر خیر رہتے ہیں یار موڈلنگ بولنگ کیا کرو کیا نام ہے آپ کا شہاب الدین شہاب الدین کم سے باجوڑ جنسی باجوڑ سے تم مجھے بتائیں شہاب الدین 2019 میں کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے 2019 میں ہم یہ پیغام دے ٹرپک والے کم یہ کہہ دے کہ ہم کو نہ تانگ کریں ہمارا غریبی ہے کٹبار کا مجدور ہے آپ کو تانگ کرتے ہیں کون کرتے ہیں ٹرپک والے کبھی کریں ادھر ہو جائے کبھی کریں ادھر ہو جائے غریبی ہیں نا اس کی وجہ سے آپ کو روٹی نہیں کمانے دیتے ہیں روٹی نہیں کمانے دیتے ہیں ہم باجوڑ سے یہاں پر اپنا گاؤں چھوڑ کری نحور آپ کو کیسا لگتا ہے ناور تو بہت اچھا شہر ہیں مردات ہے بلکل مردات ہے لوگ تنگ تو نہیں کرتے ہیں لوگ اچھے ہیں بہت اچھے لوگ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے لوگ ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی نراز روز ہے تو کوئی میسیج دینا چاہیں نہیں کچھ کوئی نراز نہیں آپ سے سارے آپ سے خوش ہیں آپ سب کو خوش رکھتا ہے بلکل خوش رکھتا ہے سلام علیکم چاچا کیا آلہیں چاچا کیا کھا رہے ہیں پان کون سا کھاتے ہیں پانج نام نیشن قوام لچس پاری وہ تاڑی خیر ہو جائے تو چاچا کیا کہیں گے دوزار انیس دوزار انیس انشاءاللہ اللہ کی حکم سے بہت اچھا خوش رہے گا تو آپ سے کوئی نراز نروس تو نہیں ہے وہ منالے یار کیوں جب کسی سے سچی محبت کر رہے نا پھر اس سے کوئی نراز نہیں ہوتا کیا آپ سے نرازگی نہیں کسی کی ریستہ داروں میں بھی دوستوں میں بھی خیار رکھتے ہیں سب کا اللہ پاکہ صدقے چاہیں آپ بہت اچھے ہیں اس کا مطلب ہے ماشاءاللہ آپ سب سے پیڑے لگ رہے ہیں مجھے مجھے یہ بتائیں کیا میسیج دیں گے میں میسیج یہ ہی دوں گا کہ دوزار انیس کا چونسہ ہمارا سال آ رہنا اللہ تعالی یہ سب کو ممارک کریں سیاست کے لیے کیسا دیکھ رہے ہیں ہم نے بھائیوں کو دہنا ہے یہ ہم نے بچوں کو دہنا ہے ان کو روزی مل رہی ان کو رزی کا مل رہا کرنا اللہ تعالی نے پورا ہے یہ سیاست کو کوش پورا نہیں کرنا بہین بھائیوں کی دعا ہو ساری ہے انشاءاللہ adolescent ان کی کام بھی آبی ہے یہاں کے قدم بنائیں گے ہماری تو بھائی ہی ہے ہے یہ چوکلٹی چاچہ ہیں بھارے جی یہ ہم نے یہ کہنا ہے پاکستان زندہ بھا پاکستان زندہ بھا شاہد محمود سار میرا نام ہے میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ میرے ساتھ میرے گھر گز کرنا 22 طریق کی رات کو مجھے زبردستی ان لوگوں کے ساتھ ملوث ہو کر مجھے گھر سے اٹھا کے لے گئی ہے پھر میرے ساتھ تو چھچت کی ہے میرے میڈیکل بھی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد 26 طریق 24 طریق کو میرے گھر ان لوگوں نے فیرنگ کی ہے کیا وجہ ہے آپ کا کوئی تنازہ ہے ان سے تنازہ سر یہی تھا کہ میری دس سال ہو گئے ہیں اس کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی گریلو مسائل ان کو حل کریں بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں ٹھیک ہے میں نے ڈیووز دے دھی ہے انور جو ہے اس نے پرچے کر کر میرے اوپر چھچت کیا اور مجھے مارا اور میرے گھر دروازے توڑ کر لے گیا اس کا نوٹیس لیں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے اگر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ چونکہ اپلیکیشن اوپر تک لے کے کہہ ہیں اگر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ان کی جو ہے عشق شوئی ہونی چاہیے یہ یہاں کی صورتحال ہے اسلام علیکم سار کیسے ہیں آپ الحمدللہ سار 2018 اب تو 2019 میں آپ قدم رکھنے جا رہے ہیں کیا آپ کی توقعات ہیں کیا کہیں گے سیاستدانوں کے لیے بہت برا گیا اب 2019 میں آپ کیا دیکھتے ہیں انشاءاللہ بہتر ہوگا کیا بہتر ہی آئے گی اور آپ کی کیا توقعات ہیں ممکن ہے جس طرح عمران خان صاحب لگے ہوئے ہیں یہ معاشی حالات بہتر ہو جائیں لیگلی بہتر ہو جائیں سب کچھ بہتر ہو جائیں سب کچھ بہتر ہو جائیں انشاءاللہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے ان لوگوں سے نہ جان کا خطرہ بھی ہے ٹھیک ہے گھر کے فیرنگ موجود کھول پولیس کے پاس ہے لیٹر نور تھانے میں ابھی تک مجرم نہیں پکڑے گے آٹھ مجرم آپ مطلقہ تھانے لازمی جائیے اور پھر کمپلین کی صورت میں بتائیے یہ پلیز آپ دکھائیں آگے بہت برا آلہ کیچے کا گند ہے آگے تو سیوریز کے بڑے مسائل بنے ہوئے ہیں آلہ گٹل کے مسائل ہیں سارا دن سارا دن یہی آل ہوتا ہے آپ وہ درہ دیکھیں انہوں نے اتنا روکا ہوا ہے پیدل بھی نہیں ہم چل سکتے یہ دیکھیں نا یہ انہوں راستے بند کی ہوئے ہم پیدل کروس نہیں کر سکتے ہم پیدل کیچن میں جائیں کہاں جائیں یہ ان کے دونوں طرف دیکھ لیں کیا آل ہے یہاں سے گزر سکتا ہے پیدل آدمی شریف آدمی بس میرے بہت شکریہ دیا اوکا یہ یہاں کی جی صورتحال ہے اور لوگ جو ہیں وہ اکثر گلہ کرتے ہیں اور گلے شکریہ کرتے ہیں بھی دکھائی دیتے ہیں کمپلینز بھی ہیں لوگوں کی سارے خوش نہیں ہیں بہت سارے مسائل بھی ہیں السلام علیکم سار سار کیا آل ہے آپ کے پان کون سا کہاتے ہیں آپ پان یہی جو آپ ملتا ہے دو تین سو والا دو تین سو والا اچھا میر آدمی ہیں بھئی بڑے نیب نوٹس لینے ہے اس کا اچھا سار مجھے بتائیں مجھے بتائیں کہ کیسا گزرے گا دوزار انیس کیا آپ کے ذین میں توکوات ہیں کیا خدشات ہیں کیا چیزیں ہیں اور اٹھارا کیسا رہا اللہ اچھی کرے گا اٹھارا کیسا رہا اٹھارا بھی ٹھیک رہا شریف برادران جیل میں ہے خاجہ برادران جیل میں ہے ہم تو بہت بیٹھے ہیں نا پولیٹیکلی تو ڈسرب رہا نا سب کے لیے ہم نے اس کے کیا لینا دینا شریف برادران جا جسداری بھی جائے پہ تم بھی جاؤ یہ بھی جائے ہم تو باری بیٹھے ہیں نا یہ ایک دقیقی بات ہے سرام الونکم سر کیا لیں آپ Skye دوزار انہیس ہیں کیا توقعات ہیں آپ کچھ نہیں باتا جیل دوزار اٹھارا آپ گا کائز رہا اچھے جائے گا دوزار اٹھرہ اٹھیک رہا خوش رہا آپ سے کوئی نراد تو نہیں نہیں ہے کوئی بھی نراد آپ خوش ہیں آپ خوش ہیں آپ خوش ہیں کتن نراد ہوندے کیا لیں시죠 کیا لیں آپ کیا لیں آپ کیا توقعات ہیں جیل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اچھا جائے گا انیس پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اور پولیٹیکلی انشاءاللہ تعالیٰ پولیٹیکلی بھی ٹھیک ہوگا بلکل بہت شکریہ ہوگا مختلی پر آئے جی چاہتے ہیں ساموری کم کیا آلہ آگے ہیں کیا توکوات ہیں کیا میسیج آگا دوزار انیس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا ٹھیک ہوگیا ہاں بھئی یہاں اچھی خاصی بیڑ ہے لوگ تجاوزات کا گلہ بھی کرتے ہیں لیکن یہ چیزیں جو ہیں دوزار انیس میں ہم دعا کرتے ہیں ادارے جو ہیں ان سارے چیزوں کو ان پر اوور کم کریں کرائیم ریٹ جو بڑا ہے وہ کم ہو اور لاہور میں امن آدشی کا یہ شہر بنے اور حالات جو ہیں بہت بہتری کی طرف جائیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے دوزار اٹھارہ کا مشاہدہ کرنا بڑا ضروری ہے پولیٹیکلی بہت سارا ڈیمیجنگ راہ نون لیگ کے لیے بھی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ سلام علیکم ہائی صاحب سید چھیک ہے آپ کی ہائی صاحب کوئی نراز نروز تو نہیں ہے آپ سے کوئی رشتہ داروں میں کوئی دوستوں میں نہیں نہیں الحمدللہ آپ نراز ہونے ہی نہیں دیتے انشاءاللہ تو انیس میں کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے ہاں جی دوزار انیس میں اپنے دیکھنے والوں کو اپنے چاہنے والوں کو اپنے دوستوں کو کسی کو کوئی تنگی نہیں اپنی طرف سے ہونی چاہیے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں بہت بیری بات ہے جی بہت خوبصورت ہاں جی پیکے ہیں نہیں جی پیکے نہیں ہے پیکے نہیں ہے کھا کے کھا کے مجھے بتائیں دوزار انیس میں کیا دوکواد ہے کیا وشنگ آپ دیں گے دوزار انیس کے والے سے امید ہے انشاءاللہ بہتری آئے گی اٹھارہ کیسا رہا آپ کے خیال اٹھارہ یہ تو انیس بتائے گا کہ اٹھارہ کیسا رہا ہاں اچھا کمپیریزن بہت اچھا کمپیریزن سامنے کم اینی خوبصورت واسکٹ اینے پیارے کپڑے ماشاءاللہ دوزار انیس میں کیا میسی دیں گے آج ساب سارے خوش رہے ہیں اللہ کا آرکہ ساب سامنے کم چاچا خامزے پشاور پشاور خان بابا خان بابا خان بابا مجھے بتائیں کہ آپ دوزار انیس کو آپ کیا اس میں میسی دیں گے میں تعلیم نہیں ہے جی تعلیم میں کدھر ہے تعلیم میں واسکٹ بیچے گا اچھا آپ خوش ہیں راضی ہیں ٹکڑے ہیں دوست بیلی خوش ہیں آپ سے یہ نیا سال آ رہا ہے اس میں بھی سارے خوش رہیں گے آپ لوگوں کو خوش رکھتے ہیں جو سیاست دان مسائل میں پھسے ہوئے دوزار اٹھارہ میں ان کے لئے کیا کہیں گے نواز شریف صاحب جیل میں شریف صاحب جیل میں خانجہ برادران جیل میں زرداری صاحب کے مسائل اس پہ کیا کہیں گے مسئلہ خیر کرے گا اللہ خیر کرے دیکھنا یہ اچھی بات سلام علیکم کامزے باجہ وڑا مجھے بتائیے آپ دوزار انیس کے حوالے سے کیا مسئل دیں گے نئے سال آ گیا دوزار انیس کیا پیغام دیں گے بس پیغام یہ پیغام ہے بس اللہ خیر کرے گا پاکستان زندہ باز پاکستان زندہ باز ہاں جی خانجہ کام سے باجہ وڑی باجہ وڑ دونوں باجہ وڑ سے تو خانجہ بھی کیا پیغام دیں گے دوزار انیس کے حوالے سے دوزار انیس کے حوالے سے ہم اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ تعالیٰ مرک کو امن امان اور خوشحالی دیں بہت شکریہ جی سامنے کے خانجہ بھی کیا پیغام دیں گے سر میرا بھی یہی بس دعا ہے اپنی ملک کیلئے ان لوگوں سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ خدارہ اپنی ملک کیلئے آپ سوچے اپنے بچوں کے لئے سوچے اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے سوچے ان لوگوں پر توڑا سا رحم کھائے یہ لوگ کہا جائیں گے اب دیکھو میں خود سٹوڈنٹو یہاں پر آکے محنت کرتا ہوں کیسے وجہ سے اس وجہ سے کہ میں اپنی ملک کیلئے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو گزارش یہ ہے کہ ابھی حکومت سے بھی گزارش ہے کہ یہ محنت کش لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ دے اور ان کے لئے کچھ ہے سب پرکٹیکل بہت شکریہ کچھ چیز دے دے بہت شکریہ السلام علیکم کیسے ہیں آپ السلام کیا نام ہے آپ کا محمد میدی کہاں سے آئے آپ کوئٹا سٹی کوئٹا سے تو پشتون قبیلہ ہے نہیں نہیں ہزارہ قوم ہزارہ سے ہیں ہزارہ مجھے بتائیے کہ کیا پیغام ہیں آپ کا اور کب سے لہو رہے ہیں آپ بس لاوبار پہلی مرتفہ میرے آپ پر کیسا فیل ہو آپ بس بہت اچھا فیل رہے ہیں اور کیا پیغام دیں گے نئے سال کے حوالے سے کوئی پیغام دنیں کوئٹا کے عوام کے نام کیا پیغام دیں گے کوئٹا والے دیکھ رہی ہے آپ کو بس پیغام نہیں کوئی محپت کا پیغام نہیں کوئی امنو آدشی کا پیغام نہیں امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں کیا کافی تبدیلی آئے بس عمران خان کی جو تبدیلی کے بعد جو عمران خان آئے اس کے بعد بہت شکریہ جی آپ کا ہزارہ کبیلا جی یہ کیا بھئی کیوں صاف کر رہے ہیں بھائی جان یہ اس کا جو مسئلہ ہے نا یہ تو عزلوں سے چاہ رہا ہے واسا والے ادھر کام نہیں کرتے ٹھیک ہے ہم جو ہے نا ڈیلی پانی نکال نکال کے مار جاتے ہیں دیکھیں دو دار انیس میں آپ اسی طرح ہی داخل ہوں گے پھر یہ یہ ننگے پہری جائیں گے انشاءاللہ کیا کر سکتے ہیں ان کا کام ہے جب سولہ سال پرانی لینڈ پڑی کرے ہیں اور پائپنگ لینڈ پائیں ٹھیک ہے ادھر سے ادھر کو اتنے بارے کے بلوک ہو رہی ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے ہمیں ہمارے ادھر ہم جاتے مینیوں پہ کھڑے ہیں وارسی کے شاو پہ ٹھیک ہے ہمارے پہنگ بھیج جاتے سردی لگ جاتے ہیں لیکن وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں کوئی کام نہیں کروا رہے ہیں وہ ڈیم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں ہر چیز کرتے ہیں گار نکالتے ہیں کتنا کچھ کر سکتے لیکن اگر پائپ بلوک ہے تو ہم کیا کریں بھائی جاتا کبھی ادھر سے پھج جاتا ہے کبھی ہمارے کسمر پریشان ہے ہر چیز پریشان ہے پھائپ ٹوڑ چکے ہیں پھائپ ٹوڑ چکے ہیں یہاں پھائپ ٹوڑ چکے ہیں ہاں جی چہر صاحب آئیں چہر صاحب سامنے کے پچھل صاحب یہ ہمارے چیئرمنن صاحب ہیں ہوتی صاحب بھائی جی بیٹا گرک ہو گیا بزارتانہ ایم پی ہے نہ ایم این کوئی بھی نہیں آ رہا ہے جا 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 کے تھاکہ کی ہیں آپ پاس لارے دے رہنے دکان دا رہنے پیسے دو دار انیس میں آپ اسی طرح داخل ہوں گے پھر گندی اینار کے لی لے کے گندی اینار کے لی لے کے پتبوکے پبوکے اٹھ رہے ہیں گالیاں نکال کے جاتے ہیں ان کو تو صاف کرو گند میں ہمیں کھاناں کھلا رہے ہو لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ سیورنگ کا کام سارا کلیر کر رہے ہیں اتنا خراب ہم بتاہ نہیں سکتے کیمرمنٹ تھوڑا آگے سے دکھا سکیں اگر تو یہ حالات کافی خراب ہیں یہاں بیٹھنا محال ہے لوگوں کا بڑے مسائل ہیں اور یہ تحادی نظر آپ کو سیوریج کے مسائل نظر آئیں گے یہ یہاں کی صورتحال ہے اور اس ساری صورتحال میں سالے نو دوزار انیس اس کے جو قصور وار ہے نا ایکچوری وہ شاپ کی پرز ہیں یہ کسی تبدیلی کا قصور نہیں ہے کیسے کیسے کیونکہ میں نے خود یہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں شاپ کی پرز کا قصور ہے کیسے 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 بیٹھ جائے گا آگے یہ مین بند ہے خراب ہے جب مین پائپ لین خراب ہے تو دکاندار کیا کرے گا اس کا مین بند ہے وہ دکاندار نے کھول لی ہے تو آپ وہ کہہ رہے ہیں دکاندار غلط ہے جا رہے ہیں روز بات ان سے صحیح ہیں آپ بھی لیکن نہیں وہ کوئی ہماری سکتے ہیں بڑا صاف سترا مول ہے وہاں پہ اور ہم نے ان سے پوچھا کہ یہاں پہ سوائی ہے تو یہاں پہ سوائی نہیں ہے یہ کیا وجہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ جی کہ یہ جو مین گڑر ہے یہ بند ہے ہم جاں کھڑے ہیں وہ دکھائیں جاں کھڑے ہیں ہم یہاں بھی الاد یہی ہیں الاد خرابی کا شکا رہے ہیں یہ کا مسئلہ نہیں ہے پورے بزار کا مسئلہ ہے پورے بزار مین مین پائپ بند ہے بند ہے بلکل بند ہو گیا جام ہو گیا ہو گیا ہے واسا کوئی درخواستیں دیئے آپ کو دے رہے ہیں کوئی نہیں آ رہا ساکتا ہوتی ہے روز میٹنگ ہوتی ہے یہ ساپ جاتے ہیں سارے ہوتل والے کٹھے ہو گئے جاتے ہیں کوئی نیا پاکتان ملائیں گے تو ایتا حال ہوگا پاکتان ملائیں گے یہ واسا لوگوں کو لائن چینج کرنی چاہیے ساری ابھی اس کے لئے اس کے لئے اپلکیشن ہونی چاہیے اپلکیشن لکھنی چاہیے سر بڑی اپلکیشن دیئے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ آج بات کر رہے ہو ہمارے کسٹمر جو ہمارے دکاندار ہمارے مالک روز میٹنگ کرتے ہیں لیکن کوئی اپیل نہیں ہوپا ہے میرا خیال ہے ایکشن ہونا چاہیے ایکشن کوئی نہیں لے رہا اس کو حکومت ہماری حکومت کو ہمارے گھر میں جاتے ہیں بچے کرتے ہیں کیا جرابے لے کے آگے ہو گندے ہیں اس میں وہ آ رہی ہے ہم کیا بتائیں کہ ہم سڑکوں پہ گندی جگہ پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں بیٹا ہاں تو ہمارے مالک جاتے ہیں کمپلین کرتے ہیں لیکن کوئی بھی بھائی وہ کوئی نہیں کر رہا ہمیں کسٹمر گالی یہ نوٹا سے نچی یہ چیز میں حکومت کو جناب دیکھنا کیا ہے یہ نیا پاکستان تبدیلی ہے پران خواب صاحب کو چاہیے کہ ادھر آ کے بائی جان دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے فروٹ شیٹ میں انہوں نے کہہ رہا ہے بول لینے کے لیے تو سارے کہہ رہے تھے بھی آجو آجو تبدیلی آئے گی یہ کیا تبدیلی آئی ہے سارا کچھ ہے یہ تبدیلی نہیں آ رہی کوئی بات نہیں سون رہا بائی جان یہ یہ یہاں کی صورتحالہ جی ساری صورتحال میں کیا پیغام ہے آپ کا 2019 کے حوالے سے انشاءاللہ خیش کاشا لے کے آئے گا اور اچھا چڑے گا اور انہیں انشاءاللہ خیر رکھ رہی ہے تو 2018 میں پولٹیکل لوگ جو ہیں وہ تو بڑے مسائل کے شکار رہے ہیں ہاں جی انشاءاللہ 2019 سے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا جی لو میں لوگ بڑی بڑی خوش گمانی ہے اچھا یہ صورتحال ہے اسلام علیکم سار کیا آلے ہیں آپ کے ٹھیک تھا کیا سارا آپ کا 2018 اور انیس سے کیا توکوا دیا ہوگی اتنی منگائی ہوگی غریب آدمی مر گیا ہے غریب آدمی مر گیا ہے یہ پانی پینا بھی مشکل ہو گیا اللہ کی قسم بل ڈبل ہو گیا سب کچھ ڈبل ہو گیا سرتی ہے پھر بھی بل ڈبل آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ گنڈا پانی ہے ادھر جاتے ہی نہیں کہیے آنکھیں درد ہو رہی ہیں سب حالات خراب ہو گیا حالات خراب ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ یہاں کی صورتحال ہے ادھر فیملیز رہے ہیں وہ بھی کھا بے بار کھا رہی ہیں چاچا ہے ہمارے ساتھ جی بڑے دلچسپ چاچا چاچا سلام علیکم چاچا خیریت سید کیسی ہے چاچا 2019 میں کیا آپ کو آپ کا کیا پیغام ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے اور 18 کیسا رہا 18 بھی بات سے ہمارے لیے جان سنگھ مرضی آئے سال ہمارے لیے مسئیبتی بنتی ہے ریڈیو ایلو کے لیے پیچھے لگے رہتے ہیں یا آپ اندر ہوتے ہیں یا ریڈی اندر ہوتی ہیں ہے نا اللہ خیر کرے تو اب کیا صورتحال ہے اللہ خیر کرے وقت جازہ نکل گئی تھوڑی دے گی یہ بھی نکل جائے گی آپ کو سید دے جی ہاں جی سر سلام علیکم چاچا کیا حال ہے آپ کے کیا پیغام دیں گے 2019 کے حوالے سے کیا کرتے ہیں آپ کیا پیغام ہے پیغام ہے پیغام ہے سارے نارگری سے سارے گن بن گئے سارے دن بن گئے پانے مانے خراب ہے لوگ سے نماز قضا ہوتے ہیں کپڑے خراب ہو جائے سمجھے ہیں یہ حالات ہے نا مسائل ہیں جی بے شمار مسائل اور ان مسائل میں پھر بھی 2019 کے دہلیس پہ ہم کھڑے ہیں اور یہ سیوریج کے مسائل یہ اولڈ نارگری کی شان بحال ہونی چاہیے اس کا ریوائیول ہونا چاہیے واپسی خوابوں کے مسائل اسی طرح پیک پہ ہونے چاہیے لوگ یہاں ابھی بھی آتے ہیں لیکن یہاں آہستہ آہستہ لوگ آنا چھوڑ دیں گے یہ آپ کو جوں جوں آپ چلتے جائیں گے آپ کو یہ ویٹ نظر آئے گی گیلی نظر آئے گی گندے پانی سے اور یہ آپ کو چھوٹی موٹی جو ہے وہ جھیل بنی کئی جگہوں پہ نظر آئے گی جس کی وجہ سے حالات جو ہیں آپ کو خرابی کا شکار نظر آئیں گے اس وجہ سے 2018 بڑا اہم ترین اور دلچسپ سال رہ پولیٹیکل لوگوں کے لیے بھی اور عوام الناس کے لیے بھی ایک نئی گورنمنٹ نے یہاں حکومت سنبھالی یہ پیغام ہے 2019 کے حوالے سے بس پیغام تو یہ پیغام ہے کہ بس خیریت ہو آمن ہو اور بس سب خیریت ہو بہت شکریہ آپ کا جی یہ یہاں کی صورتحال ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ 2019 میں لوگوں کی وابستقیاں کیا ہیں لوگ کس طرح سوچتے ہیں کیا سوچنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اور پولیٹیکل سیناریو پہ وہ کیا تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں اور 2018 میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں جو لوگوں کو حیران جنہوں نے کر دیا آپ ہمارے ساتھ رہیے